بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ تلو مبارک تھا اور جمعہ کے خطبے میں کافی اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی چیزیں سننے کو ملیں چھوٹی سی بات تھی ایک میں سوچ رہا تھا کہ شیئر کروں آپ سب سے وہ یہ تھی کہ دعا کا جو کنسپٹ ہے نا وہ کیا ہے تو ہم اکثر دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جناب صاحب اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں یہ چیز مل جائے ہم خواہشیں ظاہر کرتے ہیں خواہشیں ہر انسان کی ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے جو پوری مطلب کے ضرورت ہے یا جو چیز ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے تو دعا جو بہتر ہے جو خطبے میں جو آز کر رہے تھے مولی صاحب تو اس خطبے میں جو بڑی اچھی بات ہی اس سمجھ میں یہ آئی کہ دعا جو ہوتی ہے اصل میں شکر ہوتا ہے اصل میں ہم نیڈ یا ضرورت کے لیے دعا نہیں کرتے ہم شکر ادا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس مسال انہوں نے یہ بڑی اچھی دیتی ہمیں سمجھانے کے لیے جو بیٹھے ہوتے تھے کہ اب روٹی کا ایک نوالہ کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ ریگولر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ بعد میں پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم خالی یہی نہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی اللہ دلہ ہوش ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ یہ ہے جو جمعہ کے قدبے میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ اللہ نے ساری نیمتیں منائی ہیں تو نیمتیں انسانوں کے لیے ہیں ہماری خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو ہمارا فرض ہے کہ ہم ساری نیمتوں کا شکر ادا کریں تو جو بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اصل میں کھانا اللہ کی نیمت ہے اب اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے اگر آپ دیکھیں کہ کھانے میں کتنے انگریڈینٹس ہیں کتنی ساری جو اس میں مسالے وغیرہ سارے فارٹا اگندم سارے کچھ جو جہاں جہاں سے آتی ہیں تو یہ ایک پورا سائیکل مطلب پروجیکٹ منیجمنٹ ہو جاتی ہے ایک طرح تو اس منیجمنٹ کو ایک پورا سسٹم کو رن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ جو سسٹم رن کر رہے ہیں ہمارے لئے کر رہے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے ہم توٹا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک کی کھانا گھار کے تاکہ اللہ کی جو دیوی نعمت ہے اس کا ہم فل دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں اور اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں ہم سارے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف اچھا کھانا جس ہمیں ڈالا چھک کھانے کی تفیق تھی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے اپنی نعمت سے ہمیں کچھ نوازنا نہ چاہتے تو کھانے میں کچھ اور چیز بھی ہو سکتی تھی مطلب کہ سمجھ گئے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی رکھی ہمیں کھانے کے بعد آپ حمدللہ کہا جائے اصل میں ہماری یہ جو خدبے کا جو تھا نا سیناریو یہ ہی تھا کہ بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کی جائے اصل میں تو اس میں پھر ڈیفرینشیئٹ ہوگی بات کہ دعا کا فلسفہ گیا ہے پچھے تو دعا کا یہ ہی فلسفہ ہے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اصل میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے شکر ادا کر کے ہی اللہ تعالیٰ کیسے نعمتیں حاصل کی جا سکتے ہیں تو میں بھی پھر آپ سے جناب اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی جس کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے ہمیں یہ ڈیجیٹل زمانہ دیا جناب سب ڈیجیٹل چیزیں دیا ہیں جس سے ہم اپنا اسلام کی تبلیغ یا اسلام کا جو میسج ہے پیس آمن کہ لیں جسے بھی پرسکون کہ لیں دوستی یہاں جو بھی ہے جس طرح کی بھی ہے مطلب کے پھیلا سکیں تو انشاءاللہ جی کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھیے آپ بھی اوکے جی اللہ حافظ مطلب